خوش آمدیت یہاں پر میں نوجوانوں کی بات بھی کر چکی ہوں کہ کمانڈر سیٹی نے سپیشل ویجن ٹوینٹی فورٹی کا ذکر کیا ہے اور میں ان چھوٹے بچوں کو کیسے بھول جاؤں جو بہت پیارے پیارے ہوتے بہت معصوم ہوتے آپ نے سنا ہوگا بچے بڑے معصوم ہوتے اور آج کے بچے معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی نالیجبل بھی ہیں انہیں علم کا عمل کا تعلیم کا سب کا پتہ ہے اور اس کی سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے ان کے والدین کو جو اپنے بچوں کو یہ علم سکھاتے ہیں یہ عمل سکھاتے ہیں تعلیم قرآن اور خاص طور پر تربیت یہ ساری چیزیں اسپیشل جب سکھائی جاتی ہیں بچوں کو تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے والدین کو اور آج بھی ایک ایسا بچہ موجود ہے جس کی والدہ اس کی تربیت کرتی ہیں اور اسے ایسا کچھ سکھا دیا ہے علم جیسے لگتا ہے کہ جب وہ ماں کی شکم میں تھا تو تب سے اس نے سیکھا یہ تو ابھی آپ جج کریں گے کہ سبی جو ہیں ایز ای محضبان یہاں پر موجود ہیں کہ سبی کی بات میں کتنی صداقت ہے تو میں اس وقت ایک سپیشل گیسٹ سے آپ کو ملواتی ہوں اور یہ ینگ موٹیویشنل سپیکر ہے تو میں ملواتی ہوں محمد وحاد جدہ دیجئے السلام علیکم آج آپ کو ہم نے آپ کے پہلے ہمارے پہلے کمپوٹیشن میں سن لیا اور ون بھی کیا اور آج رمضان المبارک ہے بہت پیاری ہماری ٹرانسیشن کا نام ہے عبادت رمضان جو رحمت برکت اور مغفرت کا ایک ذریعہ بنے گا ہم سب کے لیے اور آپ کی پیاری پیاری باتوں سے شاید بہت سارے لوگ جو سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں ان کے دل میں اتر جائے تو آج آپ بتائیں رمضان کریم کے بارے میں اور کیا لے کر آئے ہیں ہمارے لیے آج میں آپ کو ذرا سناؤں گا کہ کیسے شیطان کو اللہ نے چندت سے واپس نکالا اور کیا اس نے ایسی وجہ تھی جس کی ایسے اسے بہار نکال دیا گیا کیا بات ہے اچھا یہی بات ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا گیا لیکن پھر بھی آپ دیکھیں روڈ پر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور روڈ پر ایک جھگڑا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں ہم لوگ واپس میں لڑنے لگتے ہیں اور اس زبان کا جس سے ہم نے دعا پڑی کہ روزہ رکھا اور اس کے بعد پھر جو ہے اکثر میں نے دیکھا خون خرابہ بدتمیزیاں بہت کچھ ہوتا ہے جب شیطان ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جب رمضان ختم ہو جاتا ہے کچھ کہنے تو کہتے ہیں شیطان نے ورگلایا ہے تو بیسیکلی شیطان نے کن کو ورگلایا ہے اور یہ کیسے سارا سسٹم چلا تو وہ آج اپنی چھوٹی سی ایک اپنا مطلب ایک قصہ سنائیں گے اور بتائیں گے کہ شیطان کو کیسے جنت سے دخل بے دخل کیا گیا بے دخل کیا گیا مومنوں تم کو مبارک آ گیا رمضان ہر طرف برسے کی رحمت آ گیا رمضان مسجدوں میں گہمہ گہمی ہر طرف آئی نظر بڑ گیا ذوق عبادت آ گیا رمضان رونکے سہری کی دیکھو رونکے سہری کی دیکھو برکت افطار کی چھولیوں میں بھلو رحمت آ گیا رمضان السلام علیکم ناظرین آپ سب کو سید محمد بہت زیادی کی جانب سے رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں آپ سب کو وینس ٹی وی کے اس پروگرام عبادت رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں جس میں ہم ملیں گے نئے نئے پیارے پیارے چھوٹے پیارے بچوں سے جن سے ہم مخاطب ہوں گے جن سے ہم باتیں کریں گے اور جن کی ہوگی روزہ کش آئی گیا پہلا پہلا روزہ خوبوں پر ان سے باتیں کریں گے اور پوچھیں گے جی ہاں کیسے گزر رہی ہے آپ کی دن اور راتیں اور کھولیں گے اپنا روزہ ان کے ساتھ اپنی افطاری کریں گے ان کے ساتھ سنائیں گے انہیں اچھی اچھی اور پیاری پیاری کہانیاں سنائیں گے انہیں انبیاء کے قصے جو ہے کلام پاک میں لکھے سنائیں گے انہیں بزرگوں کی کہانی جو نہیں ہوتی پرانی تو خدا کے نام سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یہ میری نگاہی کیا دیکھ رہی ہے خدا نے آسمان پر فرشتوں کو حکم دیا کہ سمین پہ جاؤ مٹی اٹھا کے واپس آؤ فرشتے آئے مٹی لی اب آسمان پہ واپس آئے اب اسی مٹی کو کوندہ جا رہا ہے اب خدا نے اس مٹی سے ایک پہ کر تراشا اب اسی چندت میں کھڑا کر دیا اب تمام فرشتے اس کے ارد گرد چکر کٹ رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے سے یہ آپس میں پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ خدا نے اس پہ کر کو کیوں بنایا اتنے وہی آوازیں غیبی آئی کہ جیسے ہی میں اس پہ کر میں اپنی روح پھوک دوں تو تم سب کی سب سشتے میں گر جانا ادھا روح کا پھوک نہ تھا تمام فرشتے اس سشتے میں چلے گئے مگر ابلیس سشتے میں نہیں گیا پوچھا گیا کہ تو سشتے میں کیوں نہیں جا رہا اس نے کہا اے خدایا تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے متی سے بنایا ہے آگ متی سے افضل ہوتی ہے تو خدا نے کہا جا یہ جنت سے نکال دیا گی جاتا ہے تو اب واپس پلٹا اب رکا کچھ سوچنے لگا اب پھر واپس پلٹا کہنے لگا اے خدایا میرے ہزاروں سال تیری عبادت کی ہے اس کا کچھ تو سنا ملنا چاہیے چاہتے ہیں شیطان پہلے ایک جن تھا سمین پہ رہتا تھا خدا کی خوب عبادت کرتا تھا اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی کہ خدا نے اسے آسمان پر بلا لیا جنت پہ بلا لیا اب وہی رہتا تھا وہی سوتا تھا وہی کھاتا تھا وہی پیتا تھا اب اس نے کہا کہ اے خدایا میرے تیری ہزاروں سال عبادت کی ہے اس کا کچھ تو سنا ملنا چاہیے خدا آوازِ قدرت آئی کہ بانگ تجھے چو مانگنا ہے مانگ کہنے لگا اے خدایا مجھے اتنی مولت دے دے کہ میں تیرے آدمیوں کو بہکاتا رہوں تو خدا نے کہا جا جہے وقتیں معلوم تکی مولت دی اب شیطان جنت سے بے دخل ہوا اور اب حضرت آدم بی بی ہوا کے ساتھ جنت میں آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اب شیطان بھار سے کی سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اور اس کے اندر حسد پیدا ہونے لگی تو ایک دن کسی طرح ساپ کے موں میں گیا مور نے ساپ کو اپنے پنجوں سے پکڑا کسی طرح آسمان پہ پہنچی اور آسمان میں جانے کے بعد کسی طرح شیطان حضرت آدم تک پہنچا اور جا کے کہنے لگا اے آدم تمہیں اس درکھ کے پھل کو کیوں نہیں کھاتے یہ بڑا میٹھا و لذیذ ہے اس سے تمہاری عمر طبیل ہو جائے گی اب فطرت انسانی فوراں اس پھل کو توڑا اور کھا لیا اتھر اس پھل کو کھانا تھا خدا نے جناب آدم کو جنت سے سبین پر بھیج دیا اب ہوا اور آدم کے بیچ جدائی پڑ گئی اب جناب آدم جنت کو اور بی بی ہوا کو یاد کر کر کے کر کر کے اتنا روتے تھے کہ اس کا جسم سیاہ ہو گیا اور سبین پر چھوٹی چھوٹی گڑے بن جاتے تھے جن میں ان کے آسو چمہ ہو جاتے تھے پرندے آتے اسے پالی سمجھ کے پیتے اب ظاہر سی باتیں نبی کے آسو تھے کہتے تھے ارے یہ تو بڑے میٹھے ہیں اب جناب آدم یہ سن کر اور گریہ کرتے تھے ایک دن ارس کرنے لگے خدا یا میں اتنی دنوں تک زمین پہ ہوں اب تو مجھے اوپر بلالے تو خدا نے کہا آدم ہم نے تمہیں ایک علم مطا کیا تھا اس علم کے واسطے سے ہم سے دعا کرو اب جناب آدم نے خدا کا نام لیا اس علم سے واسطے سے اللہ سے دعا مانگی اب حوار آدم پھر سے مل گئے مل گئے اب جناب آدم کی نسلیں تھی وہ زمین پہ تھی زندگی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اب ہزاروں سال بعد حضرت علی کے سامنے ایک شخص آیا دست عدب کو چوڑ کے عرص کرنے لگا یعنی خدا نے اس پھل کو آدم کو کھانے سے منا کیوں کیا تھا کہ آدم اس پھل کو نہیں کھانا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہر کھانے کے احصاف انسان کی دماغ اور جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اس پھل میں کچھ بیماریاں تھی جس کی وجہ سے خدا نے منا کیا تھا خدا نہیں چاہتا تھا کیا وہ بیماریاں سے وجہ سے حضرت آدم بی بی ہوا ان بیماریوں میں چھکڑ جائے مگر شیطان نے انہیں بھیکایا وہ دونوں بیماریوں میں چھکڑ گئے اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کی اولادیں سمین پہ رہ کر حضرت آدم کی اولادیں زمین پہ رہے اور اس بیماری کو ختم کریں اور جو شخص اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے روز قیامت اس کا جنت میں کھر ہوگا اور جو شخص ان کو ختم کرنے کوشش نہیں کرتا اس کا وہی حشر ہوگا جو روز قیامت شیطان کہوں گا وہ کون سی بیماریاں ہیں نفس کی بیماریاں ہیں جی نفس حسد تکبر اور نفس انسانی اللہ حبیت ایسی بہت ساری یہ بیماریاں اندر دیکھیں تو سہی ہم سمجھتے ہیں بیماریاں صرف شگر ہائی بلیڈ پریشر اور کینسر لیکن انسان کی روح کی بیماریاں ہیں اور وہ یہی ہیں جو حسد کرنا کینا کرنا اور بغض رکھنا تو یہ ساری اب دیکھ لیں میں نے کیا کہا تھا کہ یہاں پیارا سا بچہ موجود ہے اور یوت موٹیویشنل سپیکر ہے اور نوجوانوں کیلئے موٹیویشنل میسیج اور بچوں کیلئے باج آپ نے میرے ساتھ رہنے اور پیارے پیارے بچے آپ کے سٹوری بھی سن رہے تھے اب جو سنا رہے تھے بڑے پیارے سے سن رہے تھے یہ قصہ انہوں نے سنایا حضرت آدم علیہ السلام کا روزانہ وحاج ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں یہاں پڑھ لیں گے چھوٹی چی بریک آر ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ موسیقی